اسلام علیکم دوستو دوستو صبح شام عمران خان صاحب کی ایسی اسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں آپ کرتے کرتے تھک جائیں گے عمران خان کی جو حرکتیں ہیں یا عمران خان کی جو منافقت ہے عمران خان کے چہرے پہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا کسی صورت میں ہر وہ بات جو عمران خان صاحب کرتے ہیں دوستوں کے لیے اپنے لیے ان کے وہ ویلڈ نہیں ہوتی عمران خان صاحب کے منزدیک یہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں ایم این اے ایم پی اے یا وزیر یا دوسری کسی بھی حیثیت میں کسی دوسرے ملک کے کسی امریکی سے یا کسی برطانوی سفیر سے ملتے ہیں تو وہ غداری کے ذمعے میں ملتے ہیں وہ ملک سے غداری کر رہے ہوتے ہیں مجودہ حکومت کے خلاف سادش کر رہے ہوتے ہیں فرض کیا ہے خجہ سادر فیق یا دوسرے کوئی وزیر سردار یا سادر یا کوئی مشیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں امریکی سفیر سے ملیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کے خلاف سادش کر رہے ہیں اور وہ غدار ہے غداری کے ذمعے میں آتا ہے یہ عمران خان صاحب کا وہ چورن تھا وہ جو بھیجتے رہے ہیں اور اپنے یوتھیوں کو بتاتے رہے ہیں کہ غداری کیا ہے اور ان لوگوں سے مل کر سادش کیا کی جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے چلے آگے چلتے ہیں جی اپنے دورے حکومت میں عمران خان صاحب کن کن سے ملتے رہے وہ آپ کوئی یاد ہوگا اس پر بقاعدہ علیم خان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی میں جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کیسے کیسے ملتے ہیں امریکی سفیروں سے اور کہاں کہاں وہ ملتے رہے ہیں امریکی سفیروں سے یہ سب کچھ آپ مطلب کے ان کو وہ دیکھ چکے ہیں لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے سب جائز ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ بات تو ہوگی پرانی چلے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ان مفروضوں پر کہ یہ جو لوگ امریکی یا برطانوی سفیروں کو ملتے رہے ہیں وہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کرتے رہے ہیں اس وقت عمران خان کی حیثیت ایک ایم اینے کی ہے کہ وہ ایک ایم اینے ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں یہ ان کی حیثیت ہے کچھ بہت پڑے کسی عہدے پر وہ موجود نہیں ہے اس وقت سوائے ایک ایم اینے کے تو اگر آج کی صورت میں ایک ویسے صبح اٹھے اور ایک ٹویٹ بھی کر دی تو تصویر نظر آئی پہلے ٹویٹ کر دی عمران خان صاحب اب کیا اس مجودہ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ تصویر ان کی برطانوی سفیر کے ساتھ ہے برطانوی سفیر سے وہ کس حیثیت میں مل رہے ہیں اور اگر وہ مل رہے ہیں تو کیا ان کے بقول خود عمران خان صاحب جو فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ غیر ملکی سفیروں سے ملتے ہیں تو ایکچولی آپ حکومت کے خلاف سازش کر دے تو اب اگر یوتھیوں سے یا عمران خان سے یا ان کی پارٹی سے یہ پوچھا جائے کہ عمران خان صاحب کیا آپ اس سفیر کے ساتھ مل کر مجودہ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے آپ کہتے رہے ہیں وہ سب جھوٹ اور فراد تھا عمران خان صاحب کوئی ایک قسم کا فراد یا جھوٹ آپ بولتے ہو یا کرتے ہو کوئی انسان بتائے لائنے لگی ہوئی ہیں کتابیں بھر جائیں صفحے ختم ہو جائیں آپ کے جھوٹ اور فراد کو لکھتے 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 لیکن کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک قوم یوتھ بنائی ہوئی ہے اس قوم یوتھ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے نزدیک بس عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان کو جتنا نقصان عمران خان صاحب اچھا رہے ہیں اپنی غلط بیانیوں کی وجہ سے اپنی غلط پولیسیوں کی وجہ سے ایک وقت تھا وہ امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کو تیار تھے جہاد کرنے کو تیار تھے اور امریکہ کی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس وقت ان کو یہی نعرہ سوٹ کر رہا تھا جلسے جلوس ہر جگہ پہ absolutely not ہم غلام ہیں اس سے پہلے یہ ہو گیا ہم نے نہیں سب کچھ کرتے رہے جب ان کو لگتا تھا یا جب ان کے یہ نعرے سن کر بے فکوفترین لوگ جلسے جلوسوں میں آ جاتے تھے اور ان کو حوصلہ ہمت ہوتا تھا کہ عوام میرے ساتھ ہے بلکہ عوام میرے ساتھ نہیں ہے عوام امریکہ کے خلاف ہے اور میں ان کو امریکہ کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں پھر جب یہ بخار اتر گیا لوگوں کو آپ کی اصلیت کا پتہ لگ گیا تو پھر آپ اسی امریکی سفیر سے مافی نامے کی درخواست بھیج رہے ہیں جس کا نام لے کر آپ نے سازش کا الزام لگا تھا کہ یہ بندہ ہے جس نے میری حکومت کے خلاف امریکہ آہ میں بیٹھ کر ظاہر ہے وہ امریکی عددار تھا سازش کی ہے اور اب اسی بندے سے آپ معافی مانگ رہے ہیں یہ حال ہے عمران خان صاحب آپ کی زبان کا یہ حال ہے آپ کی پولیسی کا اور یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں خدارہ عمران خان صاحب کچھ خدا کا خوف کریں جو کہتے ہیں کم از کم اسی پر ٹک جائیں جو جو آپ اس قوم کو سکھاتے ہیں اس قوم کی کو مس گائیڈ کرتے ہیں کسی جگہ پر ٹک جائیں آج ہی آپ کی تصویر چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب ایک نمبر کے جھوٹے تھے عمران خان صاحب ماضی میں جو کہتے تھے وہ جھوڑ بولتے تھے کیونکہ اگر آج اس بریکی سفیر سے ایک ایم این اے کی حیثیت سے ملنا جائز ہے تو آپ کی حکومت میں پورا پاکستان کسی سے سفیر ملے یا آپ کی حکومت کے خلاف سادش نہیں تھی یہ بالکل ایک نارمل روٹین ملکاتے ہوتی ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں پہلے اپوزشن والے کرتے تھے اور یوتھیوں کے لیے میسج ہے کہ دیکھ لیں آپ کا ٹیپو سلطان جو کہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنے نکلا تھا جو کہ غلامی کے توق گلے میں نہیں پہننا چاہتا تھا جس نے پاکستان کی ستر سال تریخ میں پہلی دفعہ کہا جی ہم غلام نہیں بنیں گے ہم کوئی غلام ہے جو آپ کی بات مانیں وہ دیکھ لیں کیسے اپنے آقا کے ساتھ پھر ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوا ہے اور ریکویسٹ یہی کر رہا ہے اگر کچھ ہو سکتا تو کریں ہم آپ کے مفادات کا تو حفظ کریں گے لیکن پاکستان کی عوام اس فرادیہ کا چہرہ پہچان چکی ہے اب وہ عمران خان کی باتوں میں نہیں آنے والی اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں خدا حافظ دوستو